موسیقی ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ اور اس رل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت فیملی تو اچھا میں ابھی یہ بات سوچ رہی تھی کہ ہم جب بچپن سے ایک وقت ہوتا ہے اپنے والدیں ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں یاد رہ جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قولیٹی ہے یہ ہماری جنریشن تو جنریشن آگے بڑھے اور ضرور بڑھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز آپ کے پیرنٹ سے آپ میں ٹرانسور ہوئی یا کیا چیز سیکھی جو یاد رہ گئی آپ کو یاد تو ماشاءاللہ بہت سارے یاد ہیں تو ماشاءاللہ میری والدہ میں اس وقت نائنٹی ٹوئی ایرز ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور والد صاحب کے بھی چھ ساتھ پہلے ڈیتھ ہوئی تو میں نے اپنے والدین سے جو کچھ بھی میں آج ہوں میں نے ان سے سکھا میں نے ان سے بولنا سکھا میں نے ان سے چلنا سکھا میں نے ان سے پڑھنا سکھا بڑھوں کا عدب کرنا سکھا میں نے زندگی میں کچھ بھی کام کیا وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے ماں باپ سے ملی تھی اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا کچھ ماں باپ نے دیا اور اس کو لے کے میں آگے چلی اور ماشاءاللہ بچے بھی اسی طریقے سے جس طرح ماں باپ نے ہمیں تربیت دی نماز پڑھنا سکھایا آج ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتے تو یہ چیزیں آپ کو چلتی رہتی ہیں مطبع ماں باپ سے اولاد میں اولاد سے آگے اولاد میں ماشاءاللہ اس وقت چار جنریشن ہیں اب میری والدہ کو یہاں سے گئے تک سات آٹھ مہینے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں ہم لوگ جب آئیں تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس وقت میں کہ ہمارے ساتھ ان کی والدہ بھی ہوں گی تو ہمارے پاس چار اس وقت جنریشنز ہوں گی جن سے ہم بات کر سکیں گے لگے انفرچنیٹلی وہ اس وقت نہیں ہے انشاءاللہ پر کسی وقت ہم دلے گی تو میری بچی جو ہے وہ میری والدہ سے اس طرح جس طرح میرے ساتھ دوست ہے یہ بالکل میری والدہ سے اس طرح ہے جیسے بیال صاحب کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں ساری سوال ممہ سے پوچھتی وہ ممہ کہتی ہے کہ میں ساری سوال ممہ سے پوچھتی ہوں ملی جن کے بارے میں لائف کے بارے میں ممہ سے پوچھتی بچی مریشنشپ میری نانی کے ساتھ تھا میری نانی آتی تھی پھر میرے کو سکھاتی تھی اسلام کے بارے میں زندگی کے بارے میں میرے بال بناتی تھی پھر ہم پہندی لگاتے تھے ساری بات اپنی زندگی گزاریاں ابھی ان کو گے لیک تور سے مہینے ہوئے اپنے سارے سوال مجھ یا آپ کے ان کو میں بہت اس پیکٹرتی ہوں کہ نانو کو ہونا چاہیے ممہ سے پوری زندگی گزاریاں این کے ساتھ یہاں سے چھوٹا بیٹا ہے وہ یہاں سے فون کرتا ہے می کوā کہتا ہے کہ میں آنا کو مس کررہا ہوں اور اس نے آنا کی تصویر فیچ پہ لگائی وے تاکہ ہوں کو روزانہ دیکھو روزانہ دیکھو نانو میں سے سپسی ایک افراد ہے What it is so much going up with her Śşallah like that we're so grateful to be able to like get to see her and grow it and she gets to see us grow up مجھے رشتے ہیں کہ ہمیشہ کبھی آپ بھولا نہیں سکتے اور ان رشتوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے نانا نانی دادا دادی جو والدہ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے والد کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کو کہیں اور دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں مجھے رشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوں لیکن یہ جو جو بانڈنگ ہوتی ہے یہ جو بیسک بنیادی طور پر جن رشتوں کے ساتھ ہم جوڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملنے دراصل نانا نانی سے زیادہ کلوز اس لیے ہیں کہ امی امرکا میں تھی اب وہ بھی اہی پرید ہے تو یہ بچے پورے ان کے ساتھ امی میرے ساتھ رہتی تھی یہ نانی کے ساتھ سوتی تھی نانی سے کہانیاں سنتی تھی پر یہ بچے جب ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا ہوا تو اب میں اس کو بہت میں لے کے بڑھتی تھی تو اس لیے ان کی یاد ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا ایک کہانی کا یہ کہانی کے جو ایک چیز تھی پہلے ہوتی تھی اب بی بی میں نے کافی ٹائم کے بعد سنا ہے کہ اس طرح بی بی ہوتے ہیں کہ نانیا دادیاں جو ہیں وہ بچمن میں کہانیاں سناتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتے ہیں بچے پہلے تو ڈدیفرنٹ کہانیاں تھی تھی اب میں چھوٹا سناتے ہیں کہ کہ سنتی تھی حساس ولمبیہ سے سناتے ہیں جوی تو حدرت آدم سام سے کسی تھی تھی صفحہ اور اسمائل کا بتائیا اور اسمائل کا بتائیا تکہ کہ ان کو اس کو بتاتے ہیں ہم باتتے ہیں کہ چھوٹا سناری ہوں تو پھر یہ جب اس سچوٹا سندے تو پھر پھر ہوتے پھر کسی تھی سنتے ہیں اور ان کو یاد رہتی ہیں اور یاد بھی رہتی ہیں اور پھر یہ میرے دیکھیں گے ہمارے میں ایک رہا گیا وہاں جوی دیکھتے ہیں کرنے کے لئے میں ڈالا. ہمارے میں جز موسیقی ہوا ہے ی کمشتر لکنہ امہ شب کو لکہ فروجا ہے موسیقی جز تصورت کرتے ہیں کمشتر آپ کے ساتھ لئے جز ست معلوم ہے جز سر نکم برای ایسا موسیقی ایسی ویبا رہا ہم جانباڈیو ایسی ویڈسی آماء موسیقی ہم جانباڈیو موسیقی جز سبید جز سوم بحائنی فرصانی ورچی جب کم مرچی کسی ہے مجھے اندازہ تھا کہ یہ اچھا ہے ایک اچھا ہے کہ صرف بہت خوش ہے ان کے خوش ہوتے ہیں ان کے خوش ہے ہمی بہت خوش ہوتے ہیں مجھے یہ اچھا ہے کیوں کہ کیا ہے اسے لئے وہ بہت سے ہمیں۔ ہم جب کچھ اس کے ساتھ لئے نہیں کر noget ہے اور ہم ہم جب کافت جو کفتت sorte اور احساس ہم جب کفتت очень کردیا ہم جب کافتت جو کافتا والچوار اسے کافتا والچوار جو борہا ہیں کافتا والچوار علیہم ہمارڈا اس کا جب کافتت ہے کہ کوفتے کابھی مOUR ہیں تیساری والوگائے کیوں پر tag Karen کیوں پھاری ایک نہ ہے جا زبان مجھے کبھی طرح من قل علامتی یہاں جنرےشن ڈیفرڈے میں اس کو پوز پہ کیا جب مممہ کو ڈائل کرتی ہوں پھر مممہ فون اٹھا کے بے کہتے ہیں مممہ پجا آپ کی حلق چاہئے ایلسا نے دال چاہتے ہیں تیز تیچر ہارے دے گئے میں تینوں کو ہمیں ہوں تری وے میں تین ہوں تیو جنرےشن مممہ سکھا رہی ہے اس کو دال چاہتے ہیں مممہ سکھا رہی ہے اس کو دال چاہتے ہیں مممہ سکھا رہی ہے مممہ سکتے آیل کرسے اللہ کبث ہوں اب میں نے دیکھنا چاہتے ہیں مممہ soutு کیا جا ہوگا psic Warner achемی کیا جینب اچھا کیا جق원�LE فرمان ہے وگو اس کے لrą پر چین ان کے لئے کبک مممہ سکتے ہیں اور تم کھاس چاہتے ہیں ہadore کے حدشن 향 لیا میں ہمارا دیکھوں گے جب کبھی نظر نہیں پھر آپ دیکھو تم دیکھو میں نے کہا ہماراں تھی کہا کہا ہے کہ اس پرشت میں نے ایک ان کو بانی من میں بانی دیکھا ہے الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں کمیں دنسی برما مادا کو پیار پایا تھا اسی طرح میں پیار پایا تھا اور اللہ کا لہلاک شکر ہے کہ میرے بچے بہت پیار کرتے ہیں میری چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں مجھے جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرا نواسا پوتی نواسی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیں اچھا کمر کا ہاتھ پکڑ لیں اب میں جب گاڑی کے پاس جاتی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ ایک سٹیپ لے کر آتا ہے کہ تو محمد کے پاؤں رکھے گاڑی میں بیٹے اور جب گاڑی سے نکلتی ہوں تو وہ مجھ سے پہلے دروازے پہ پہنچے ہوتے ہیں میرے پوتی ہے نواسی ہے نواسا ہے یہ لوگ پہلے پہلے پہنچے ہوتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھولے اور ہاتھ پکڑ کے لکے جائیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا ہے ایک ساتھ مل کے رہنے کا ایک فائدہ ہے کہ جوڑے رہتے ہیں اور پر بچوں کو بھی موقع ملتا ہے والدین کی خطبت کرتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اور اس کے لئے کہ آپ جوئیڈ فیملی میں رہے ہیں تو آپ کلوز ہو نائی ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں تو رہ کے بھی یہ سالے دل کے رشتے ہوئے ہیں جی اب ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مہترمہ سیما عابد صاحبہ اور ویل نون بزنسمن عابد رافی صاحب کی زوجہ مہترمہ اور کافی زال ہو گئے ہیں انہیں یہاں نیو یورک میں رہتے ہوئے تو میں ان سے یہ پوچھوں گی اسلام علیکم سب سب پہلے واریکم اسلام علیکم کس طرح سے اپنے بچوں کی آہ رہکتے ہوئے اس ماحول میں سازاد ماحول میں پرورش کی کہ وہ اپنے ماحول سے خریف کر رہے ہیں جو ہمارا ایک تریڈیشنل کلچر ہے پاکستان کا اور مذہبی حوالے سے تو آپ نے کیا کیا عوامل تھے جن کا آپ نے خیال رکھا سب سے پہلے یہ تو ہے کہ آپ اگر خود عمل کریں گے تو بچے آپ کو دیکھیں گے جب آپ خود عمل نہیں کریں گے تو آپ بچوں کو کچھ بھی آپ ٹیچ نہیں کر سکتے تو سب سے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں خود کروں اور گھر میں ایسا ماحول رکھوں کہ وہ دیکھیں اور لرن کریں اور اس پر عمل کریں مطلب بنیادی طور پر یہ ماہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسا ماحول بچوں کو کریٹ کر کے دیں گی اور ویسے ہی بچوں کی شخصیت تبدیل ہوتی جائے گی تو کیا کرتے ہیں بیٹے صاحب آپ کے ماشاءاللہ بھی انہوں نے گریجویشن کی ہے اکاؤنٹنگ میں اور اب اگست میں انشاءاللہ وہ کولمبیا جا رہے ہیں اللہ کرنے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ وہ اب ایک پریکٹیکل لائف کی طرف آ رہے ہیں تکریبا انہوں نے کمپلیٹ ہو گئی اور مزید فردہ کر رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو انہوں نے بچپن میں سیکھیں آپ سے وہ سب کو فالو کرتے ہیں ہمارا گام تو تھا کہ ہم انہیں سکھائیں اب عمل کرنا ان کی باتیں لیکن ماشاءاللہ سے وہ کوشش تو کرتے ہیں اب آگے دیکھیں آگے اپنے جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لیکن جہاں تک میں اور میرے ہزبن ہیں انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ ان کو ایک اچھا انسان بنائے اور کوشش کی اب دیکھیں پاکستانی کلچر کے ساتھ بھی روابط رہے ہیں ان کے اور جی وہ چیزیں بھی یاد رہے ہیں وہ بھولے نائی آ رہے ہیں جی ہاں کیونکہ وہ پروگرامز وغیرہ میں بھی جیسے ہیں قمر بھائی ہیں وہ پروگرامز کرتے ہیں میرے ہزبن خود پروگرامز کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر اس کا حصہ لیتے ہیں اور پاکستانی کلچر کو پسند کرتے ہیں اچھا آپ کے سمجھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی جو شخصیت اس میں سب سے زیادہ جو بنیادی جو اثر ہے وہ کس کا ہے ماں کی طرف سے ہے یا پادر کی طرف سے زیادہ آیا ہے ماں سب امپورٹنٹ ہوتی ہے ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ باپ تو باہر رہتا ہے زیادہ تر جاپ پہ لیکن ماں تو اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے تو ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے آج کے زور میں بھی ماں کا یہی خیال ہے کہ ماں کا ایک کنٹرول جو انہوں نے بچون میں جو تربیت کی ہوتی ہے وہ آگے تمام زندگی جو ہے وہ بچوں کی شخصیت پر مکمل طور پر سرنداز رہتی ہے اچھا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایزا ورکنگ ومن کیونکہ آپ کام کرتی رہی ہیں تو کیا دشواری آئی اس وقت میں جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوگا اس وقت دیکھ بھال میں کس طریقے سے آپ ٹائم ڈسٹریبیشن کرتی ہوں کس طرح وقت نکالتی ہوں گے اس کے لئے پہلی باتی ہے کہ میرا اپنا شکر رمین اللہ کہ میرا اپنا بزنس تھا تو مجھے ٹائم کا اس لئے مسئلہ نہیں ہوا کہ ان کے سکول سے آنے سے پہلے میں خود بھر پہ ہوتی تھی چھوڑ کے پھر میں اپنی جوپ پہ چلی جاتی تھی اس لئے مجھے شکر الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن ویسے پرابلم ہوتی ہے لوگوں ورکنگ ومن کو کہ وہ ٹائم ان کو منیج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پی اور پھر اپنی جوپ کو دیکھنا ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اسلام علیکم کہ آپ نے یہ اتنے خوبصورت مدرز ڈے کے موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا جہاں تک تعلق ہے یہاں اس کنٹری میں رہتے ہوئے نیو جنریشن کو تعلیم و تربیت کا تو تربیت کیونکہ مین جو ہے وہ اپنے گھر اور اپنی ماں سے ملتی ہے اور ہمیشہ اس مکتب کو لے کر انسان پوری زندگی چلتا ہے تو اس میں ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے جب ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں تو ہمیں اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے جو بچوں کی تربیت ہے اس میں ہر طرح کے پہلو کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں مختلف قوموں کے ساتھ آپ نے جو ہے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ نے اپنی دین کے مطابق اس کو کس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو بہت صبر اور آپ کو طریقہ سکھایا گیا ہے تو ای تینک اپنی جنریشن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے دین نے بتایا ہے کہ اچھے طریقے سے چلیں تو تربیت میں سب سے زیادہ جو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کا اس میں جس جگہ رہتے ہیں اس کنٹری اس علاقے اس ساری چیزوں کا فیال رکھتے ہوئے سکھایا جائے تو وہی بچے قومیں آگے چل کر بہت مصبت کردار ادا کرتی ہیں چاہے ہمارے بچے اس کنٹری میں رہ کے بڑے ہوں لیکن وہ ہمیشہ سے پاکستانی ہی کہلائیں گے تو اگر ہم یہاں رہ کر اپنے بچوں کو ایک ایسی تربیت دیں کہ وہاں جہاں کسی بھی کنٹری میں وہ رہے تو وہ ایک اچھے پاکستانی ایک اچھے مسلمان کہلہ سکیں نہ کہ آپ ان کو بربریت اور بہت سختی کا مزاج دیں تاکہ وہ کسی چیز کو پرداشت نہ کر سکیں ہمارے رسول اللہ نے بھی ہمیشہ ہمیں یہی تلکین دی تو میرا موقف اس میں یہی ہے کہ جب بھی آپ تربیت کریں اس میں ایک میانہ روی اور اسی جگہ کے کلچر کو مناسبت سے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کریں تاکہ ان کو باہر گھر کے اور باہر کے محول میں تمیز کرنے کا پتہ چل جائے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر کچھ اور دیکھتے ہیں اور گھر میں کچھ اور دیکھتے ہیں تو پھر بہت ایک اور دو چیزوں میں کئی دفعہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ آپ اس کو مطلب ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ پرابلم نہیں ہوتی ورنہ اگر آپ ایک طریقے سے اس چیز کو امتزاج کو لے کے نہ چلیں تو کئی دفعہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے تو اس میں میرا کو موقف یہ ہوگا کہ نئی بہت کو اچھے طریقے سے ان کو اپنے کلچر اور اس کلچر کا فرق سمجھاتے ہوئے آ کے لے کے چلیں تو شکریہ شکریہ